نے کہا کہ آٹھ فروری کو ہو ہوگا جو پاکستان میں کبھی نہیں ہوا ہے آٹھ فروری کو اتنے زیادہ تعداد میں اوٹ کاسٹ ہوں گے تمام پاکستانی جائیں گے اور اورسیس پاکستانیس کو بھی ہم نے استعداد کیے اور اتنے اوٹ کبھی تاریخ میں کاسٹ نہیں ہوئے اور اتنے زیادہ اوٹ کسی ایک پارٹی کے لیے کاسٹ نہیں ہوئے ہوں گے تو آٹھ فروری کا کوئی علاج نہیں ہے کسی کے پاس نہیں ہے یہ زبردستی کروڑوں لوگوں سے کوئی ووٹ ہاتھ سے چین نہیں سکتا ہے ریگنگ پہ یا الیکشن میں فراڈ یا دوکہ دائی کے معاملات پہ تمام پولنگ ایجنٹ اپ ٹرین ہیں اور آنے والے دنوں میں ہم سپیسز کے ذریعے کنونسن کے ذریعے ورکر کو ٹرین کر رہے ہیں کہ کسی بھی عالت میں جب تک کہ نتیجہ تحریری طور پر آپ کو تھمانہ دیا جائے آپ نے پولنگ سٹیشن اور بکسے سے دور نہیں جانا ہے چاہے نماز کے نام پہ ہو چاہے کھانے کے نام پہ ہو آپ نے بکسے کے پاس رہے ہیں اچھا شہر افضل مروض صاحب گزاشتہ روز سے خبریں گردش کر رہے ہیں کچھ صاحبیوں کی جانب سے ٹریٹس بھی کی گئی کہ عمران خان کو کہا گیا ہے کہ اب باہر چلے چاہے شہر ماں کے لیے برشا بی بی اور علی مخان کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی خان صاحب کو کہا ہے کہ اب چلے جائے لیکن خان صاحب نے کہا کہ میرے پورے خاندان کو فیملی کو گرفتار کر لیا جائے تو میں بات دے جاؤں گا اس میں کس کا تک صداقت ہے کہ اب آخر خان صاحب نے بات کی ہے یہ بات تو میں نے پوچھی نہیں خان صاحب سے لیکن قضیشتہ میٹنگ سے پہلے والے میٹنگ میں میں نے یہ بات پوچھی تھی کہ کوئی افر کوئی ڈیل کی تو خان نے اس وقت تردید کی تھی کہ کسی نے مجھ سے رجوع نہیں کیا ہے اگر کوئی رجوع بھی کرے گا تو مائنس خان پہ نہ پاکستانی جو ہیں اگری کرتے ہیں اور نہ خان اگری کرتا ہے الیکشن بھی ہوں گے خان کے ساتھ ہوں گے اور خان کی قیادت میں ہوں گے شیرط المرور صاحب بتائیے گا کل ہی خوصہ صاحب بتا رہے تھے کہ جب میں اور ملقات ہوتی ہے تو دو رشتے اوپر آکے بیٹھ جاتے ہیں تو ہمیں کوئی پرسنل بات بھی نہیں کرنے دیتے کل آپ کی ساڑھے پانچ گھنڈے پانچ گھنڈے ملاقات ہوئے آپ کے درمیان کوئی ایسا بندہ موجود تھا جس کی وجہ سے آپ کچھ اور پرسنل باتیں جو خان صاحب سے کرنا چاہتے تھے جو نہ کر سکے ہمیشہ جب ہماری ملاقات ہوتی ہیں تو ایک فریشتہ جو ہیں خان صاحب کی سائٹ پہ ایک فریشتہ جو ہیں وہ ہماری سائٹ پہ سنگن لینے بیٹھ جاتے ہیں ریکارڈ ہو سکے اور خان صاحب جب بھی ہم جاتے ہیں اس معاملے پہ بڑا سنسٹائز ہے کہتا ہے بگنگ ڈیوائس لگی ہے تاکہ ہمیشہ ہمیں بتاتے ہیں کل کی ملاقات در مختلف اس انداز میں تھی کہ جس سال میں کمیونٹی آلمیں بینظیر بٹو شہید صاحبہ کی جو ٹرائل ہوئے تھے وہ بڑا سا آلیں عدالت ہیں تو ہم وہاں پہ بیٹے تھے کلی جگہ ہیں اور خان صاحب اور ہم اکھٹے بیٹے تھے جو فرشتے تھے اور جو انکیر منکیر تھے وہ ہم سے تھوڑے فاصلے پہ پڑے ہیں اچھا یہ دوسرے والے آج ایک کال آپ نے پانی کی بوٹل وہاں سے خان صاحب اٹھا کے لائے گی اس کی کیا حکیمت لگی ہے کسی کو دے دی ہے یا بھی ان کو آس ہے حکیمت کیوں لگائیں گے یار نہیں کوئی لینا چاہ رہا ہوگا نہیں نہیں ہاں وہ میں کسی انتہائی کمیٹڈ ورکر کو دوں گا اور باقیدہ ویڈیو پہ دوں گا خان صاحب سے پرمیشن لی ہے آپ نے اٹھانے سے پہلے خان صاحب اور میں کٹے بیٹے تھے درمیان میں بوٹل تھی ایک گھنٹے میں خان نے پانچ دفعہ وہ بوٹل مو سے لگائی اور احترامن میں بوٹل اٹھا کے ان کو دیتا تھا تو خان صاحب جب عدالت ختم ہوئی تو بوٹل بھول گئی روانہ ہو گئے میں نے پی جی سے اٹھا لی میں نے کہا یہ میں لے گیا یہ تو خان صاحب منرل وارٹر مل رہے ہیں معاملات بہتر ہے خان صاحب کی جیل کے لیس کا مطلب ہے منرل وارٹر پی رہے ہیں یہ منرل وارٹر کوئی آپ یہ زمزم ہوا یا آپ یہ آیات ہو گیا منرل وارٹر جو ہیں وہ ہر آدمی کو ملتا ہے تو آپ کو منرل وارٹر پہ بھی مطلب ہے کوئی تقریب ہو گئی ہے مروہ صاحب بتائیے گا کہ اگر خان صاحب آپ کی جوٹی لگاتے ہیں کہ آپ نے لہور سے الیکشن لڑنا ہے گوال منڈی سے نواز شریف کے خلاف الیکشن لڑنا ہے آپ کی تیاری ہے پر نواز شریف کے خلاف الیکشن لڑنا ہے یہ تو میری خوش نصیبی ہوگی اگر خان صاحب یہ فریضہ ہمیں انعیت کر دے گوال منڈی کے لوگوں کو انٹرٹین بھی کریں گے نواز شریف صاحب کے کسے کہانیاں اور کامیابیاں اور کامرانیاں بھی سنائیں گے اور نواز شریف بھی یاد رکھے گا کہ خوشبو لگا کہ کوئی پتھان آیا تھا شریف صاحب آپ نے ابھی کہا کہ جیسے ہم جاتے ہیں تو خان صاحب پہلے اشارہ کرتے ہیں کہ یہ بگڈ ہے روم تو کونسی ایسی خفیہ یا خاص باتیں ہوتی ہیں جو کہ آپ خان صاحب پہلے الیٹ کر دیتے آپ کو اور جب گفتگو کرتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ اشاروں کناہیوں میں باتیں کرتے ہیں یا پھر نارملی جس طرح جب ملاقات یعنی کانفرنس آل میں ہماری ملاقات ہوتی ہیں اس وقت اگر ہم نے کوئی خفیہ بات کرنی ہوتی ہے اب بھی اصلی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ لوگ نہ سنیں تو ہم آگے بڑھ کے اور خان صاحب ہی درمیان میں میس پڑی ہوتی ہوں آگے بڑھ کے ہم ان کے کان میں کسر کسر کے ذریعے سنا دیتے ہیں سرکان صاحب کو پشتو آتی ہے پشتو میں بات کر دیتے ہیں توڑی بہت آتی ہے آجا کمپین کے حوالے سے خان صاحب نے کیا ڈائریکشنز دی ہیں کمپین پہ الیکشنز پہ ٹکٹ کی تقسیم پہ اور کمیٹی پہ کے پی کے معاملات پہ پنجاب کے معاملات پہ بہت سارے ایشوز کوئی ایشو کل رہے نہیں گیا جن پہ ہماری بات نہ ہوئی آپ لوگوں نے کہا کہ کچھ نون لیگ نون لیگ پیپرز پارٹی سے بھی لوگ آ رہے ہیں خان صاحب نے سنایا کہ انہوں نے کہا کہ الیکٹیپلز کو نہیں لے خان صاحب نے یہ کہا ہے ہم نے لسٹ دی تو خان نے دو تین لوگوں پہ ان کی ریزرویشنز دی انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم دو آزار اٹھارہ کے معاملات میں گبارہ پڑ جائیں جہاں پہ الیکٹیپلز کو ترجیح دے کہ اپنے ورکرز کو ہم نے جو ہے اگنور کیا تو لہذا انہوں نے کہا کہ ہماری پہلی ترجیح ہمارے ورکرز ہیں البتہ جہاں پہ ہماری پوزیشن سیاسی طور پہ کچھ ایسے معاملات کی وجہ سے مستحقم نہیں ہے تو وہاں پہ اگر الیکٹیپلز آتے ہیں تو یوں جو ہے خان صاحب نے گو آئیڈ دیا ہے لیکن ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ کون آ رہا ہے اور کس حلقے سے جیسی کی خواہش